بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم بلانا آداؤہم پدرہ شابان یعنی نیمہ رجب یا لیلت البرات یا لیلتِ یا شبِ برات اس کے کتنے نام ہیں کیا کیا فضائل ہیں اور اسی طرح سے اس کی کیا کیا مناسبتیں ہیں تو پہلے مرحلے میں ہم ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں اور وہ سب سے اہم موضوع ظاہر یہی ہے کہ جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام یعنی حضرت امام مہندی حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی پندرہ شابان کو دو سو پچپن ہجری میں اور پندرہ شابان ہی سے امام زمان علیہ السلام کی غیبتِ قبرہ کی ابتدا ہوئی یہ جو پبلک میں مشہور ہو گیا ہے شبال کے مہینے کے بارے میں تو اس کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہے غیبتِ قبرہ کی ابتدا ہوئی امام زمان علیہ السلام کے چوتھے نائب جنابِ حضرتِ علی بن محمد سمری کی وفات سے سمری یا سمری یا سیمری کئی تلفز ہیں کیونکہ آپ کی وفات ہوئی ہے پندرہ شابان تین سو انتیس ہجری کو اور یہی سے غیبتِ قبرہ کی ابتدا ہوئی پس پندرہ شابان کے آمال میں سے ایک عمل کی جانب توجہ دینی چاہیے کہ جو عام طور پر نہیں دی جاتی کہ اس رات کوئی کارِ خیر حضرتِ علی بن محمد سمری کے لئے بھی انجام دیا جائے اسی طریقے سے اٹھارہ شابان تین سو چھبیس ہجری کو وفات ہوئی ہے امام زمان علیہ السلام کے تیسرے نائب حضرتِ حسین بن روح میں لہٰذا پندرہ شابان کو ان دونوں کے لئے خصوصاً اور باقی دو جو پہلے اور دوسرے نائبِ خاص تھے ان کو بھی یاد رکھا جائے کوئی نہ کوئی کارِ خیر انجام دیا جائے مثال کے طور پر ان کے لئے فادیہ پڑھوائی جائے تلاوتِ قرآن ہو ان کا کم سے کم ذکر کیا جائے کارِ خیر کے لئے پس یاد رہے کہ امام کے تیسرے نائب جنابِ حسین بن روح کی وفات ہوئی اٹھارہ شابان تین سو چھبیس ہجری کو اور امام کے چوتھے اور آخری نائب کے جن کے بعد غیبتِ کبرہ کا سلسلہ شروع ہوا ان کی وفات ہوئی پندرہ شابان تین سو انتیس ہجری کو اور ایک قول کے مطابق پندرہ شابان ہی کو تحویلِ قبلہ ہوئی یعنی بیت المقدس سے یروشرم سے قبلہ قرار دیا گیا خانِ کابا کو یہ تو تھی کچھ خاص مناثرت اب ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ اس مقدس رات کے نام کیا کیا ہیں کہ جو شیعہ سننی دونوں میں بیان ہوئی مشہور ترین نام اس کا ہے شبِ برات ہمارے انڈیا اور پاکستان میں لیکن یاد رکھیں یہ برات نہیں ہے کہ جس کے معنی ہے نجات دینا یا بری کرنا یہ ہے برات بے رے الفتے شبِ برات اور برات لفظ ہے فارسی کا اور اس کے معنی ہیں حوالے کے یا یہ کے سند کے پس شبِ برات جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے وہ رات کے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے بخشش کا پروانہ یا پرچہ یا کاغذ یا سند ملتی ہے لہٰذا اس رات کو کہا جاتا ہے شبِ برات اور اسی کا ایک دوسرا نام ہے لیلت السکھ سواد کاف جس طرح سے انگلیش میں کہا جاتا ہے چیک یہی لفظ فارسی میں اور قدیم فارسی میں اور آج کی فارسی میں یہ موجود ہے چیک کے معنی تھے سند یا سٹیفیکٹ اور اس چیک کا جو معرب کیا گیا یعنی جب اس کو عربی بنائی گئی جیسے کہ لگام کی عربی بنائی گئی تو وہ ہو گیا لجام تو جب اس کی عربی بنائی گئی تو وہ ہو گیا سک یا جیسے کہ چین کی عربی بنائی گئی تو وہ ہو گیا سین تو لیلت سک یعنی وہ رات کے جس میں سٹیفیکٹ ملتا ہے جہنم سے آزادی کا اور عذاب سے آزادی کا اور اسی کا ایک نام ہے شبِ براءت اور یہاں پر مراد ہے براءت سے مراد یعنی نجات اور بری ہونا اور رہا ہونا جہنم سے اور اسی کا ایک نام ہے فارسی میں شبِ رہا ہی یعنی رہا ہونے کی رات ترکی میں اس رات کو کہا جاتا ہے براتِ کاندلی برات وہی برات کا ترفس ہے برات کہتے ہیں البتہ برات کاندلی اور کاندلی جو ہے وہ درحقیقت لیٹن ورڈ جو کاندلی ہے وہ اور ساتھ میں یہ عربی میں جب گیا یا عربی سے وہاں گیا یہ بالکل الگ ڈسکشن ہے قندیل لیکن جب یہ ترکی میں آیا تو وہ آج بھی اسے کہتے ہیں کاندلی اور اسپل کرتے ہیں وہ ک ا ا ا ا ڈ ڈ ا ا ا ا ال آئی اور ترکی میں جو پانچ مقدس راتیں وہاں کے کلینڈر کے حساب سے بھی مانی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے یہی برات کاندلی عربی میں اس کے نام ہیں لیلت المبارکہ لیلت البراعت لیلت القسمہ یعنی اس میں نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں بر قسمت سے مراد ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی چیزیں عطا فرماتا ہے لیلت الدعا یعنی دعا کی رات لیلت العجابہ دعاوں کی قبولیت کی رات لیلت الشفاعة یعنی شفاعت کی رات اور لیلت الغفران من العدق من نعران اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے آزادی اور غفران کی رات کہاں سے آگ سے اور جحنم سے اسی طرح سے لیلت التکفیر یعنی کفاری کی رات لیلت الحیات یعنی حیات کی رات لیلت المغفرت یعنی مغفرت کی رات لیلت العدق یعنی رہائی کی رات اور اسی طرح سے لیلت قسمت والتقدیر کی رات اسی طرح سے بعض اہل سنت کتب میں اسے عید الملائکہ بھی کہا گیا اور بعض روایات جو اہل سنت میں ہیں اس کے حساب سے کہ یہ برات ہے کہ ملائکہ کے لیے اس میں عید ہے جس طرح سے زمین پر عید ہے ان مسلمانوں کے لیے عید الفطر عید العزا اسی طرح سے ملائکہ کے لیے عید ہے یہی لیلت البرات اور اسی طرح سے لیلت القدر اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل ہوئی فیہ تقسم الارزاق اسی رات رستقسیم ہوتا ہے فیہ تکتب العجال موت کو لکھا جاتا ہے فیہ یکتب وفد الحاج حاجیوں کے بارے میں بھی اسی رات کو لکھا جاتا ہے وَيُنِزَلُ اللَّهُ تَعْلَى مَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ الْمَكَّةُ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ملائکہ کو نزول ہوتا ہے آسمان سے مکہ کی سرزمین پر اور مولا عمیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منصوب ہے کیونکہ اس پر ڈسکشن ہے لیکن منصوب روایت یہ ہے فیہ یفرخو کل امر حکیم بھی اسی رات کیلئے کہا گیا کہ اس رات میں تمام حکمت و مسلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے غروب سے لے کر یعنی چودہ کا دن گزر کے جو غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر فجر تک ملائکہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے ملائکہ کی ندہ ہوتی ہے کوئی ہے استغفار کرنے والا کوئی ہے رسطلب کرنے والا امام محمد باخر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ افضل لیلہ بعد لیلت القدر کہ یہ رات افضل ترین رات ہے لیلت القدر کے بعد اور پھر روایت میں نقل ہوا کہ لیلت القدر اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے خدیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم باقی اہل بیت علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ رات دی گئی ہے یعنی پندرہ شعبان کی رات امام رضا علیہ وسلم سے روایت میں نقل ہوا کہ اسی رات ہی لیلت یعتقل اللہ فی ہر رقاب کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس رات میں گردنوں کو آزاد کرتا ہے کس سے آگ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پھر اس رات میں کسرس سے اللہ کا ذکر کرو استغفار کرو اور دعا کرو کیونکہ میرے والد فرماتے ہیں کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پس اس کے آمال کے بارے میں جو بہت ہی سرسری کہا جا سکتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے اور ذکر خداون تبارک وطالعہ کرنا چاہیے جس طرح سے بھی ممکن ہو اس رات کے بارے میں ابن بطوتہ میں اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ اہل مکہ اس رات میں میں نے دیکھا کہ تواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور نمازوں کو بجا لاتے ہیں اور چراغہ کرتے ہیں اور یہی حال میں نے مصر میں دیکھا کہ مہا بھی لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں اور اس رات کو عبادت کرتے ہیں ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ اہل مکہ رات بھر جاگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اسی طرح سے شمسدی نے دمشقی نے حوادث و زمان میں لکھا کہ دمشق میں بھی لوگ جامعے دمشق میں جاتے ہیں ایک بہت بڑی مزد ہے خوبصورت مزد ہے ایسی مزد لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور اس رات وہاں پر چراغہ کیا جاتا ہے بارہ ہزار قندیلیں روشن کی جاتی ہیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں کہ جو مختلف مساجد میں اور روڈوں پر اور اسپتالوں میں اور کاروانسراہوں میں روشن کی جاتی ہیں اور قبرستانوں میں روشن کی جاتی ہیں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کے جو چاروں فقہہ ہیں ان کے نزدیک بھی اس رات میں عبادت مستحب ہے اور کتب اہل سنت میں تفصیل سے اس رات کے بارے میں احتمام ہیں آمال ہیں جو ڈسکشن ہے وہ فقط ایک ہے جو بعض علماء فقہہ نے کیا کہ یہ آمال باجامات کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں مسجد میں کیے جا سکتے ہیں یا گھر میں کیے جائیں تو بعض نے یہ کہا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیئے لہٰذا گھر میں کیے جائیں لیکن قبرستان جانا یا دیگر آمال کے بارے میں جو وحابی اور اہل سنت میں ڈسکشن ہے اور اس کو وہ بدت کے طور پر کہتے ہیں یا مثال کے طور پر حلوہ بنانے کے موضوع پر ڈسکس کرتے ہیں گو کہ اس وقت یہ ہم تفصیل سے موضوع ڈسکس نہیں کریں گے لیکن وحابی حضرات کو فقط ایک جواب دیں گے خصوصاً اس بارے میں کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہو وہ بدت ہوتی ہے اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے بقول ان کے تو اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ بدت نہیں ہوتا ہاں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایسا کام جس کا ذکر قرآن میں یا احادیث میں نہیں ہے تو وہ حرام تو نہیں ہے لیکن اب اگر ہم اسے کہیں کہ یہ واجب ہے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ واجب کہنا جو ہے غلط ہے اور بدت ہے حلوے کے بارے میں وہ شور کرتے ہیں تو انہیں توجہ دینی چاہیے کہ کوئی بھی حلوہ شیعہ یا سنی اس نیت سے نہیں بناتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سوجی کا یا بیسن کا یا چنے کا حلوہ بناو اور اس میں یہ ڈالو اور یہ ڈالو اور یہ نہ ڈالو آیا وہابی عید کے دن کی سوئیوں کو یا کیک کو ڈسکس کرتے ہیں نہیں کرتے اصل میں ان چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے یہاں پر شریعت نے آزاد چھوڑا ہے اور یہ بھی یہ غلط فہمی جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں اسلامی کنسٹرکشن اسلامی ڈریس اسلامی کھانے نہ اسلامی کنسٹرکشن انہا ڈریس ہے نہ کھانے اسلام میں کنسٹرکشن کی شرائط ہیں ڈریس کی شرائط ہیں اور کھانوں کی شرائط ہیں ورنہ اسلام نے نہ کوئی ایکٹ آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن دیا ہے اور نہ کھانے کی ریسیپی بتائی ہے اور نہ کپڑے کا کوئی ڈیزائن یا کوئی موڈل دیا ہے شرائط بتائیں گے ایسا ہو ایسا نہ ہو پس اسی میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو کلچر میں ہیں اور اگر وہ کلچر جائز ہو تو کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر پورے انڈیا پاکستان میں سمیہ بنای جاتی ہیں عرب دنیا میں کچھ خاص کام ہیں جو عید پہ کیا جاتے ہیں تو کیا ان کو کرنا بیدت ہے کہا جائے گا نہیں جائز ہے پس حلوہ پکانا کوئی بیدت نہیں ہے کیا کبھی وہاویوں نے سوال کیا کہ جو بچوں کی سالگرہ میں کیک کٹا جاتا ہے یہ بیدت ہے کیا قرآن میں کیک کا ذکر ہے یا روایت میں کیک کا ذکر کہا جائے گا یہ کلچر ہے کوئی حرج نہیں ہاں اگر یہ کہا جائے کہ ایک کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں تو یہ بیدت ہو جائے گا لیکن محض اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی حرج نہیں اور یہی سے وہاویوں کے جواب یہ بھی دیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام سے یا یہ کہ مخصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ان کو کھانا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں بیدت ہے لیکن کیا وہاویوں نے کبھی کسی کی بردے کے کیک کھانے کا انکار کیا ہو یہ کہہ کے کہ یہ کیک اس بچے کے نام کا ہے تو یہ تو مختصر سی گفتگو تھی اس حلوے کے بارے میں کہ جو عام طور پر وہاویوں کا ایک بڑا گرم موضوع ہوتا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ آمال کے بارے میں امام حضی اللہ علیہ السلام میں رشاہت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں جاگے گا اور بیدار رہے گا تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جس دن دل مر جاتے ہیں یعنی قیامت کے دن اس کا دل بیدار رہے گا اس رات کے اہم عامال میں سے جو سب سے اہم عمل ہے ابتدا سے اگر بتایا جائے کہ جو مغرب سے پہلے انجام دیا جائے وہ ہے غسل غسل کس نیت سے ہوگا طریقہ کیا ہے طریقہ غسل کا وہی ہے کہ جو واجب غسل کا ہوتا ہے کہ پہلے سر اور گردن اور اس اوپر کے حصے کو دھویا جائے پھر سیدھے حصے کو اور پھر الٹے حصے کو آگے پیچھے کے دھویا جائے اور نیت کی جائے کہ میں غسل کرتا ہوں پندرہ شابان کی نیت سے غسل انجام دے کہ میں غسل کرتا ہوں نیمے شابان کا قربدان اللہ اسی کے ساتھ وہ چاہے تو بہت سارے غسل کر سکتا ہے غسل زیارت کر سکتا ہے غسل توبہ کر سکتا ہے اور اپنے آبا و اجداد کیلئے غسل کر سکتا ہے اور دیگر غسل بھی اسی ایک ہی نیت سے ایک ہی غسل میں کئی غسلوں کی نیت کر سکتا ہے دعا کمیل کا پڑھنا اور اسی طرح سے ایک دعا جو ہے کہ اللہمہ بحق لیلتنا حاضی و معلودہ اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے دشمنوں سے حفاظت کیلئے ایک سو گیارہ دفعہ قاہر العدو کا پڑھنا مستحب ہے اور جو اہم ترین ایک عبادت ہے وہ ہے زیارت امام حسین اور اگر کوئی زیارت امام حسین پڑھتا ہے اس رات تو اس کا سواب یہ ہے کہ جیسے کہ اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے مسافحہ کیا کیونکہ امام حسین کی وجہ سے انبیاء کا یہ دین اور ان کی محنتیں باقی ہیں لہٰذا جب امام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا جائے اور اس زیارت سے مراد کوئی بڑی زیارت نہیں ہے بڑی زیارت پڑھی جائے تو اور زیادہ سواب ایک کم ترین زیارت یہ ہے کہ جس زبان میں بھی آپ چاہیں اور امام حسین علیہ صلی اللہ کو سلام کریں السلام علیکہ یا اب عبداللہ یا آپ کہیں کہ السلام علیکہ یا امام حسین یا آپ کہیں کہ یا امام حسین آپ پر سلام ہو یہ سب زیارتیں اور یہ بہترین زیارت ہے لیکن آپ زیارت آشور پڑھیں یا کوئی اور زیارت پڑھیں یا زیارت وارث پڑھیں تو خطن اس کا اور زیادہ سواب ہے لیکن سواب کا دار و مدار ہے عشق امام حسین پر اسی طرح سے ایک دعا مستحب جمع فاتح میں موجود ہے جس کی ابتداء ہے اللہم اندر حی القیوم العلی العظم اور اسی طرح سے ایک دعا مستحب ہے جو دعا شروع ہوتی ہے اللہم اقسم لنا من خشیت کا یا اللہ تو اس رات ہمیں اتا فرما اپنا خوف نماز جعفر تیار کا پڑھنا اس رات میں بہت ہی عجر السواب کا سبب قرار دیا گیا ہے نماز جعفر تیار چار رکعت ہے دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی فجر کی طرح سے جو بھی سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد چاہے تو آپ تین سو دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھ لیں اور یہ پہلے ہم مختصر طریقہ بیان کر رہے ہیں فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ نماز جعفر تیار پڑھیں دو رکعت نماز پڑھیں فجر کی طرح پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں فجر کی طرح اور بعد میں چلتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آپ تین سو دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھ لیں لیکن اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے دو نمازیں یعنی چار رکعت پڑھنی ہوگی اور پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ زلزال اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد اور پھر دوسری نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ نصر اور پھر دوسری نماز کی دوسری رکعت میں یعنی چوتھی رکعت ہو جائے گی سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پس طریقہ کیا ہوگا کہ پہلی رکعت میں آپ نے حمد پڑھی سورہ پڑھا اور سورہ پڑھنے کے بعد پندرہ دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اس کے بعد رکو میں جانے کے بعد دس دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تسبیحات اربعہ اور پھر اس کے بعد سجدے میں دس دفعہ پھر سجدے سے سر اٹھا کے دس دفعہ پھر سجدے میں جا کے دس دفعہ پھر سجدے سے سر اٹھا کے دس دفعہ اور پھر کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ سور حمد اور ایک چھوٹا سورہ اور پندرہ دفعہ تسبیحات عربہ یہ کل ملا کے ہو جائیں گی تین سو اور اس کے بعد تیز دفعہ سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش فرمائیں یہ ہے نماز جعفر تیار یہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں پندرہ شابان کو اس کا بہت زیادہ سباب ہے لیکن جمعہ کے دن زوال سے پہلے بھی اس کی بہت زیادہ تعقید ہے دو رکعت نماز ہے جو جس سورہ کے ساتھ چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کافرون ہو اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید ہو اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد تیز دفعہ سبحان اللہ تیز دفعہ الحمدللہ اور چونتیز دفعہ اللہ اکبر اور اس کے بعد مفاتی میں آپ کو دعا مل جائے گی یا من علیہ مل جاؤ اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد 20 دفعہ یارب سجدے میں جانے کے بعد 20 دفعہ یارب سات دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم سات دفعہ ما اشاءاللہ اور دس دفعہ لا قوت الا باللہ اور پھر اس کے بعد صلوات کسی رات کے عمال میں سے نماز امام زمان علیہ السلام نماز امام زمان علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد آپ پہلی رکعت میں جب شروع کریں اور جب آپ پہنچیں تو اس جملے کو سو دفعہ آپ کو کہنا ہے یعنی اور جب سو دفعہ ہو جائے تو پھر سورہ کو مکمل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ توحید آپ کو پڑھنا ہے اور پھر سجدے میں بعض زگہ بیان ہوا ہے بعض کتابوں میں کہ ایک دفعہ بھی کافی ہے سبحانہ رب العظیم و بحمدے لیکن بہتر ہے کہ آپ سات دفعہ کہیں اسی طرح سے دوسری رکعت ہو اور سوری رکو اور سجدے میں سات سات دفعہ انہیں پڑھنا ہے اور جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر کہنا ہے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اور تسبیح حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ پڑھنا ہے اور پھر سجدے میں جا کے سو دفعہ سلابات اور پھر اس کے بعد دعائے فرج اب یہ ذہن میں رہے کہ دعائے فرج اصل میں ہے الہی اغم البلا اب گو کہ اللہم قل لے ولیے کل حجت ابن الحسن کو بھی دعائے فرج کہا جاتا ہے لیکن اصل میں دعائے فرج ہے الہی اغم البلا تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے آج ہی کی رات میں یعنی پندرہ شابان کی رات میں ایک عمل مستحب ہے وہ ہے دس رکت نماز کہ جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں نقل ہوئی اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکت کر کے یہ پڑھنی ہے دس رکت یعنی پانچ نمازیں ہوں گی اور ہر رکت میں سورہ ہم کے بعد دس دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے جناب سید ابن تعوث سے ایک نماز نقل ہوئی اور وہ نماز ہے کہ سو رکت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکت میں دس دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے یہی نماز اتفاق سے اہل سنت میں بھی نقل ہوئی شیخ غزالی سے اور آج ہی کی رات کے عمال میں سے ایک اہم ترین عمل ہے کہ جو در حقیقت امام زمان علیہ السلام سے ایک توصل کا طریقہ ہے اور وہ توجہ دلاتا ہے کہ امام تک ہماری بات پہنچتی ہے بلا شک دعای توصل پڑھی جائے اور اسی طرح سے ایک توصل کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ امام کی خدمت اخدس میں عریضہ دیا جائے اب یہ ذہن میں رہے کہ عریضہ عام طور پر پندرہ شابانی کو دیا جاتا ہے لیکن عریضہ کسی بھی دن کسی بھی وقت امام کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور وہ اس صورت میں کسی دریا یا نہر میں عریضہ ڈالا جائے اور یا یہ کہ معصومین علیہ السلام کی ذریعوں میں بھی اس عریضے کو یا کسی کوئے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور عریضہ عام طور پر آپ کو پرنٹ ہوا مل جائے گا اور اگر کہیں نہ ملے تو کسی سادے کاغس پر بھی اپنی حاجت اس صورت میں کہ جیسے آپ امام کو اپنا پیغام دے رہے ہیں لکھیں اور لکھنے کے بعد کسی مٹی میں اس کو ایک گولے کی صورت میں یا آٹے میں اس کو رکھ کر کسی بھی دریا میں یا سمندر میں یا نہر میں یا کونے میں اس کو ڈال دیں خداوند بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے اہل بیت علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے اور اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور دشمنان اہل بیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے بلکل اسی طرح سے دشمنان اہل بیت کی معرفت کے بعد ان کی نفرت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے امام زمان علیہ السلام کے ظبور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے اصحاب اور آوان میں شامل فرمائے